یہ حضرت عثمانِ گنی کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر پہ صحابہ بھی مولا علی بھی ہے سب ہے ایک حجوب ہے اور عثمانِ گنی کے رضی اللہ تعالیٰ کے مقام میں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے عثمانِ گنی چل رہے ہیں قدمِ مصطفیٰ کے انہوں نے ایک دو تین چار بات قدمِ مصطفیٰ شمار ہو رہے ہیں کہاں عثمان یہ کہاں کیا کر رہے ہو کہاں یا رسول اللہ جتنے قدم بھی میرے کاشانے پہ پڑھیں گے آپ کے یہاں سے اٹھ کر جتنے قدم آپ کے وہاں تک جائیں گے ہر قدم کے بدلے میں میں مدینہ کے بازار میں جا کر گلاموں کو آزاد کر دوں گا اتنی بڑی سعادت گئے خانہ ہوا دعوت ہو گئی مولا علی گھر پہ تشریف لائے چہرہ افسردہ تھا کہاں کیا ہوا میرے شہر حضرت فاطمہ بستے کہاں کہاں فاطمہ آج کیا بات بتاؤں حثمانِ گنی نے حضور کی دعوت کی تھی بری شاندار دعوت تھی میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر حضور دشریف لائے دعوت ہو صحابہ آئے لیکن چونکہ ہمارے گھر میں فقر و فاطمہ ہے آپ فرما کے علی جاؤ اور حضور کو دعوت دے دھو کہاں اعتمام کہاں اللہ فرما دے گا اب گھر میں کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں یہ مت بھولا اور جنت کی ایک موٹی بھی دنیا کی کروڑوں کا پوری دنیا ہو جائے لیکن اس کا مول نہیں چکا سکتی آپ کو پتا ہے خالی ہور جھاک لے نا جنت کی دنیا میں جھاک لے جھاک لے آئے نائی دنیا روشن ہو جائے اس کی جھاکنے سے اور جنت کیسے ہوگی ایک ہور کشان یہ ہے جنت میں عورتوں کی مالک ہے لیکن گھر میں کنات اختیار کی حضور کو دیکھا تھا بابا کو دیکھا تھا تو کہاں علی جاؤں تو کہاں گھر میں کہاں اعتمام ہو جائے گا مولا علی خوشی خوشی حضور کی بارگاہ میں گئے اور کہتے ہیں آقا آج میرے گھر پہ دعوت آپ کی بھی دعوت صحابہ کی بھی دعوت اب یہاں کیا تھا دیکھ کو رکھ دیا چولے کے اوپر اور حضرت فاطمہ نے مسلحہ بچھا لیا نماز میں ہے دعا کریے اللہ عثمانِ گنی نے تو تیرے محبوب کی دعوت کی تھی آج میں نے بھی بلائے لاج رکھ لے اللہ اعتمام فرما دے اللہ اکبر اب یہاں کیا تھا مولا علی پیچھے بھی جو حضور کے قدم گن رہے ہیں وہاں بھی قدم گنے تھے بھلے کچھ نہیں ہے لیکن قدم شمال ہو رہے ہیں حضور خل میں تشریف لاتے ہیں ہانڈی کھولی گئی تو کھانا ہے کہو جوڑ سے سبحان اللہ کچھ نہیں تھا لیکن مسلح بچھا کے رب کی بارگاہ میں الٹجا کے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے مانگو میرا اللہ عطا فرمائے گا تمہاری نیتیں خلوص والی ہونی چاہیے خدا عطا فرماتا ہے اللہ اکبر سیگرہ پاک نے مسلح بچھا کر دعا پر بھائے حضور آگئے کھانا لگایا گیا کھانا اتنا ٹیسٹی تھا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کھانا تو کبھی زندگی میں نہیں کھائے حضور مسکرہ کے کہتے ہیں وہ تو دنیا کا کھانا تھا میری بیٹی کے لئے اللہ نے جنت سے بھیجا ہے اوہ میرے صحابہ یہ تو جنتی کھانا تم نے کھایا ہے اب اتنا پیسہ تو نہیں تھا کہ گلام آزاد کریں تو یہ قدم گینے تھے اس کا کیا اس لئے کہ حضرت سرکار عثمان گنین ہے تو ہر قدم پہ بازار میں جا کے گلام آزاد کیے ایک کہ گلام آزاروں کا بھی ہوتا تھا مہنگے مہنگے گلام آزاد کیے کہاں علی نے بھی قدم تو شمار کیے لیکن گلام آزاد کیسے کرے اب کیا تھا اللہ اکبر سیدہ کائنات مقدمہ کائنات اللہ اکبر سیدہ تقیہ سکیہ تقیہ صابرہ زاکرہ عامدہ رابیہ مسلحہ بچھا کر دعا کرتی ہے اے اللہ عثمان گنین ہے تو جو ہے ہر قدم کے بدلے میں گلام آزاد کیا تھا اے اللہ میں دعا کرتی ہوں جتنے قدم محمود کے کاشانے سے میرے گھر تک اٹھے ہیں ہر قدم کے بدلے میں وہ جہنم سے امت محمد یا کے ایک گلام کو آزاد کر دے یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ مصطفیٰ کی بانگا کے اندر جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا آتما کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اللہ اکبر ایک گلام نہیں آپ کے ایک قدم کے بدلے میں اللہ نے ایک ہزار سو جہنم سے آزاد پر با دیا ہے موسیقی 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 موسیقی